بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم لوگ فیش فرائی بنا رہے ہیں بارش کا موسم ہے تھنڈا تھنڈا موسم ہے تو بچے کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے فیش فرائی کھانی ہے اور ہمارے بڑے کہہ رہے تھے ہم لوگوں نے گریوی والا سالن کھانا ہے فیش کا تو عجیب سی کشم کشم پڑ گئی تھی میں کہ میں کیا کروں تو پھر میں نے کہا کہ چلے فیش کو ہاف ہاف کرتے ہیں کچھ گریوی والا سالن آتے ہیں اور کچھ ہم لوگ فرائی کرتے ہیں تو یہ ہم لوگ مسالہ جات تیار کر رہے ہیں ہم نے زیرے کو اور سکھے دھنیے کو میں نے پہلے روست کیا فرائی پین میں اس میں پھر ہلکا سا دادر کر لیا یہ لال مرچ پاورڈر ہے ہلدی پاورڈر ہے اب اس میں میں بیسن ایٹ کروں گی ایک تو دو دو ہانڈیاں جب بنانی ہونا تو سارے مسالے بکھرے ہوئے تھے کچھ نظر نہیں آرہا تھا مچھلی میں ویسے بھی تھوڑا ڈلتا ہے کیونکہ اسے پہلے سے نمک لگا ہوتا ہے اس میں ایک ادد انڈا ڈلے گا پھر اس میں پانچ سے چھے چمچ ہم لوگ بیسن کے ایٹ کر دیں گے تو پھر ہم اسے تھوڑا سا پانی مکس کر کے اسے اچھی طرح مکس کر کے اسے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً ایک سے دو گھنٹے تھوڑی سی گرین چٹنی ہے ہر ادھنیا ہری میچ کو اچھی طرح سے گرینٹ کر کے یا تھوڑا کوٹ لیں پودینہ تھوڑا سا کوٹ لیں تو اس میں ڈال دیں جب یہ مسالے روست کر کے اس میں ڈالے جاتے ہیں جیسے سوکھا دنیا اور زیرہ تو اس کا بڑا مزے کا فلیور ہوتا ہے آپ کو کوئی بھی بزاری مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ ہم اسے مکس کریں گے مکس کر کے اسے ہم میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو اور جو گریوی والا سالن ہے اس کی ہم ریسپی الگ سے بنا ہوں اور یہ ہم نے چٹنی تیار کرنی ہے املی کو ہم نے بھگو کے رکھ دیا تھا اور ہر دنیا پودینہ ہری میرچ لسن کے چار پانچ جوے ہیں یہ ان سب کو ہم ڈال کے تھوڑا سا نمک تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور تھوڑے سی دادر ڈال میرچ ہوگی یہ ہم سب چیزیں ڈال کے حسب ضرورت نمک ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے گرانٹ کر لیں گے تو یہ بڑے مزے کے فلیور کی نا چٹنی تیار ہو جاتی ہے دوسری سائٹ پہ ہمارا گھی بھی اب گرم ہو رہا ہے اب ہم اس میں فرائی کرنے کے لیے پیس ڈالیں گے تو جی شیر کی آوازیں آ رہی تھیں بہت زیادہ تو ہم لوگ تو پیچھے ہٹ گئے کہ کہیں ہمارے اوپر ہی نہ چھینٹے پڑ جائیں تو اب یہ سائٹ چینج کریں گے ان کی ہلکی ہلکی سی تو پھر تقریباً پانچ دس منٹ لگتے ہیں اور یہ فرائی ہو جاتی ہے یہ ہماری یہ ہماری فریش فرائی ہو چکی ہے ساتھ تھوڑے سے فرینچ فرائی بھی بنائے تھے بچے زید کر رہے تھے کہ وہ بھی کھانے ہیں ساتھ پھر کیچپ مایونیز تو پھر چیزوں کے ساتھ لازمی ہوتی ہے پھر یہ ہماری چٹنی ہے بہت مزہ آئے گا کھانے کا اب میں تھوڑا سا ٹیسٹ کروں گی تو اوف اللہ میرا ہاتھ جل گیا یہ دیکھیں تو آپ لوگ احتیاط کیجئے تھوڑا تھنڈا ہونے دیجئے گا تو یہ دیکھیں میں تھوڑا سا چیک کرتی ہوں ٹیسٹ کرتی سے اوف بہت گرم ہے اب میں نے رکھ دیا واپس اب تھوڑا تھنڈی ہوتی تو میں ٹیسٹ کروں گی بہت مزہ گی بنی ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور بہت کم پیسوں میں یہ بن جاتی ہے اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے اللہ حافظ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینک یو